جائے شیرام بھکتو جائے شریف بالا جی مہاراج جائے ماتگی کیسے ہو آپ سب آشا کرتے ہیں کہ سب ہی جو ہیں سرکسیتی ہوں گے اور بالا جی مہاراج ممبے کی کرپا بھی سب ہی کے اوپر بنی ہوئی ہے ہمیشہ یہی دل سے کام نہ کرتے ہیں تو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاجر ہیں اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت زیادہ مہتوپن ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے من میں یہ سوال ہوتا ہے کیا مہندی پور بالا جی میں سچ میں ہی پتروں کو ستھان دیا جاتا ہے پتروں کی شدی ہوتی ہے پتر کس طرح سے سود ہوتے ہیں کیا ہے اس کے بچھے کی کہانی تو انتق بنے رہی ہے تب بھی آپ کو ساری ویڈیو سمجھ میں آتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہی دیکھ رہے ہیں تو چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن اس کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ہی آپ کے فون میں پہنچ جائے چلیے سرو کرتے ہیں آنس کی ویڈیو جائے شیرام جائے شیرام جائے شیرام جائے شیر بالا جی مہراج مہندی پور کی پویتر گرپا آپ کے پریواہ پر نینتر پرستی رہے اور جگہ جنیمہ بھوانی امب کے گرپا آپ کے گھر میں انپورنا روح میں واسکریں جائے شیرام کیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پتر دیو جو ہوتے ہیں پتروں کی شدی بہت ضروری ہوتی ہے اور مہندی پور بالا جی مہراج جہاں پر بابا کی پویتر دھرتی ہے اور جہاں بابا سوام نواز کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ مہندی پور میں جب ہم کسی بھی اپنی ایب بدر آتما کو جب وہاں پر قید کرواتے ہیں یا چھوڑتے ہیں تو وہ آتما پویتر بھی ہو جاتی ہے اسی پکار سے جو ہمارے گھر کے کوئی ایب پویتر پر پتر ہوتے ہیں اور جب ہم انہیں وہاں پر جیسے کی وہ وہاں پر شرن دلاتے ہیں تو ان کی آتما شود ہو جاتی ہے ہمارے گھر کے جو کئی وار اس پکار سے اکال مرتی ہوئی ہوتی ہیں یا کوئی سوسائیڈ کر لیتا ہے یا کسی نہ کسی کے کارنے جو ایب بدر کسی چپیٹ میں آ کر یا ایکسی ڈینٹل وغیرہ یا کوئی ایسی آتما دے ہو جاتا ہے سمیہ سے پہلے جو شریر چھوڑ جاتا ہے اور پھر اس کے دوران وہ شریر جو ہے اس کو پریت یونی کا سایا نہ لگے یا پریت یونی لگ جاتی ہے تو وہ آتما بار بار ہمارے ہی پریوار کو کئی واری سیدھنے لگтобыتی ہے کئی وار وہ سمجھتی نہیں ہے کہ یہ مارا جو پریوار ہے یہ میں اسی پریوار سے ہوں اور وہ اس چیز کو نہیں جانتی کیونکہ اس کا شریر اس کا ساتھ نہیں ہوتا اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنچ تطووں سے شریر بنا ہے پانچ تطووں سے شریر بنا ہے اور پانچ ہی تطووں میں اس کا ولین ہوگا تب آتما کی صدگتی ہوتی ہے تو ان کا جو ہے کہ وہ دو تطو جو تین تطور ہیں وہ را جاتے ہیں اور دو تطور جو ہیں وہ آتما سب روپ میں ہیں شریر جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور اس کے دوران پھر کیا ہے آتما جو ہے وہ صدگلتی سے پرابت نہیں ہوتی تو اسی دوران کیا ہے وہ اپنے ہی گھر میں کسی نہ کسی صدستہ کی شریر کے اوپر سیدھنے لگ جاتی ہے اور وہ اسی دوران ہم کئی وارے ہم میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ہی گھر کا گھرتی کئی وارے ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے بھگت کے پاس یا کسی ایسے کاریے میں یا کہیں جھوڑ کر ایسا کاریے کرتے ہیں اور وہ جب سامنے کسی دوران پریشی میں آتی ہے یا کسی کے شریر پڑھا کر بولتی ہے تو بڑا بچی تو لگتا ہے کہ اس کی تو میں نے گتی کروائی تھی میں نے تو پندہ دان بھی کروائی تھی میں نے تو سب کام کروائی تھی یہ پھر بھی ہمارے شریر میں کیسے مانو آپ کے چاہ چاہتا ہوں وہ میں کوئی ایسا سسٹم تو یہ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ آتما کی صدگتی نہیں ہوئی مہندی پور دھام جو ہے آتما کا سنگھار کے اندر ہے وہاں پر آتما لیکن صحیح یہ بات یہ ہوتی ہے دیکھو جیسے کی پہلا آپ کو پتا ہوں میں آپ کو پہلے جو کاریے کرم مہندی پور بالا جی میں ہوتے تھے اب ان کاریے کرم کے اندر نوین ڈھنگ سے ہو گیا ہے اب جو ہے ارجی بھی نوین ڈھنگ سے ہے لیکن جو آتما کو جو صحیح تکے سے وہاں پر وہ صحیح وقتی کے مارک درشن میں صحیح گروہ کے ساندے میں ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس پرکار سے آتما کی صدگتی کروانی ہے اور ص مارک کروانا ہے جیسے کی ہم نے کوئی بھی آتما کو وہاں پر ستھان گرین کروایا یا بالا جی دربار میں یا شریح پریتر سرکار شریح بیرو بابا یا سمادی والے بابا پہ یا ماکال کا مہیا پہ یا رام دربار کے اندر تو اسی دوران سے کیا ہے جو آتماوں کی شیشت یونی ہوتی ہیں جیسے کی جو ان کو صحیح تکے سے جو بھکتی باب لگتا ہے کہ یہ شیح جو آتما ہے پویتر ہونے کے بعد تو ہمارے گھر کی مدد بھی کرے گی ہمارے گھر کے اندر ہیلپ ب بیکتی کے شریر پر کسی کے بیکتی کے شریر پر کاریے بھی کرتی ہے جتنا نقصان ہوا ہے اس سے زیادہ بینیفٹ بھی کرے گی لیکن صحیح ماغ دشتر آتوا کی صدگتی صحیح کرانے والا بیکتی ہونا چاہیے اتنا تو ہمارا صبر ہوتا ہی نہیں اگر ہمارے کہتے ہیں کہ ہمیں تو جندہ بیکتی تو جندہ ہے اور اگر وہ مرنے کے بعد شریر پر کسی کے بھی آ جائے تو وہ بیکار ہے تو اسی دوران کیا ہے جب ہم اس پکار سے سوچنے جاتے ہیں جب ہمارے گر میں نقصان کرتے ہیں ہم نے تو تیرا اتنا بھلا کیا ہم نے تو اتنا وہ کیا پھر بھی تو ہمارے گر کا نقصان کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ اس سمیں اس کے اوپر پریت یونی کا اثر ہوتا ہے اس پریت یونی سے جو وقتی اسے مکت کرواتا ہے اس سے بھی کلیان ملتا ہے تو کتنے دنوں تک مطلب یہ پیریڈ چل سکتا ہے جیسے کہ پیتروں کی شین میں آنے میں ایسا ہوتا ہے یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جب آپ کسی آتما کو وہاں پر صدگتی کروانے کے لیے شرن دلاتے ہو یا کسی گرو کے ساندھی میں رہ کر قید کرواتے ہو قید ایک بندن ملو بندن کرواتے ہو تو اس دوران اس کو شد کروانے میں آپ کے صبر کا انتجار ہوتا ہے ملو آپ اس آتما کے پرتی کیا ہو اب کئی وقتی تو ایسے ہیں جیسے کہ یہ ایک وار گئے بچھوڑا ہے دوبارہ پھر کبھی ایسا نہیں ایسا تو اس کی پرکیلیا جو ہے کروانی پڑتی ہے صحیح گرو کا ساندھی میں رہ کر کہ آتما کتنی پریت یونی کے اندر ہے کیا ہے اور کتنا وہ ملو بلشالی ہے ملو جب اس کی پریت یونی شنی ہو جائے گی تو وہ بھی ایک نورمل ہو جائے گی اور نورمل ہونے پرانت تب جتنا اس نے پریت یونی میں آپ کا نقصان کیا اس سے کئی گناہ آپ کا شدی کرن کے اندر وہ پروفیٹ بھی کر سکتی ہے اور آپ کے گھر کے رکشہ بھی کر سکتی ہے اور پتر یونی میں بھی شامل ہو سکتی ہے اور اس کے دوران ایسے ہی کئی پکار کی ہوتی ہے چنڈال یونی میں گئی بھی ہوتی ہے کوئی آتمائیں پچاس یونی میں ہوتی ہیں کوئی سرپ یونی کے اندر ہوتی ہیں تو ان کو نکال کر پرکیلیا ہوتی ہے اس کو نکال کر اسی دوران ہر پرکیلیا کے اندر آتما کی شدی ہوتی ہے اور وہ جو ہے صحیح ساندھے میں رہ کر ہی سمجھ میں آتا ہے اور صحیح طرقے سے کاروائی تب ہی ہوتی ہے اور اب کئی وقتی ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں تو کئی وار مہندی پربالا جی ہو آئے لیکن ہمارے گھر کے اندر سسٹم نہیں اٹھا تو کئی واری دیکھا جاتا ہے کہ آتما کس یونی کی ہے کیا یونی کی ہے کس یونی میں گئی بھی ہے تو اس یونی میں اور کتنا سمیہ ہو گیا اور کیا کیا کاروائی ہوگی اس کے اوپر تو یہ کاروائی یہ سمجھنا بہت جروری ہے کیونکہ آتما پرماتما کا ایک شکشم روپ ہے اور اسی کا انہی کی سنتار ہے ماننا یہ ہے کہ جو بھی ہمارے گھر کے پریت پتر ہیں وہ شد ہوتے ہیں مہندی پربالا جی میں اور وہ پتر شینی میں آ جاتے ہیں پتر شینی میں آ جاتے ہیں اور وہ تو آتے آتے ہیں ساتھ میں اگر کئی واری گھر کی اور بھی مالوک ایسی کئی واری بار کی آتما ہی بھی ہوتی ہے وہ بھی شد ہوتی ہیں نیکن وہ پتر شینی میں نہیں آتی جس پکار سے میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کول دیوتا اور اپنا اسٹ دیوتا جیسے کہ ہمارے کول کا بھی ہو جاتا ہے اور بار کا بھی ہم جیسے کی دھارن کر سکتے ہیں آپ کے خاندان میں اگر بہرو بابا کی پوجا اور یہ جیسے میں نے کل بتایا تھا تو اسی دوران کا کیا ہوتا ہے کہ جو آتما بارس آتے ہیں کئی واری وہ بھی ہیلپ کرنے لگ جاتی ہے لیکن سہی پرکیریا ہر بیقتی کو صحیح مارک درشن چاہیے ہوتا ہے اسی پکار سے ہر آتما کو بھی صحیح مارک درشن چاہیے ہوتا ہے آتما کو بھی صدگتی چاہیے اس لئے وہ کسی کے شریر کو پکڑتی ہے پتروں کا یہی کاریہ ہے اگر آپ اپنے پتروں کو وہاں پر شرن دلاتے ہو تو وہ کسی جیسے کی کوئی پریت آتما جیسے کی کوئی پتروں کو آگے کر دیتی ہے تو اس کے گھر کے پتروں کو آگے کر دیتی ہے تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے آگئی دوسری چیز سامنے نہیں آئی تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں چھپی بھی پچھئے چیزیں ہوتی ہیں کئی بار دو تینچ کٹھی ہوتی ہیں اور آپ کے گھر کے آگے کر دی انہوں نے سوچا ہمارے گھر کئی تھے آپ تو اسی تسلیح میں رہ گئے لیکن اصلی ویلن تو ابھی نکلا نہیں بار تو اسی دوران کیا ہوتا ہے آپ کے پتروں کو آگے کر دیتے ہیں ہم یہ سوتے ہیں کہ یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے اس پکار کے کاریاں بھی کر دیتی ہے آتما آپ یہ ماں سوچو کہ کوئی بھی اپنیت آتما ایک دم ہی شود ہو جاتی ہے ان کو طریقہ ہوتا ہے کرنے کا صحیح ترکے اور سمیں کے انسار ہوتی ہے بھکتی شکتی سب کچھ پرابت ہوتا ہے لیکن صحیح ترکے سے صحیح ساندھے میں جوڑ کر ہی کاریاں کیجئے کئی واری یہ کسی کا کوشن تھا تو ہم نے اس پر ویڈیو یہ بنا دی کیونکہ کیونکہ کوشن تھا کی مہندی پروبالا جی کے اندر کیا پیتر کو اس بھی ستھان دیا جاتا ہے یا کیا 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 جاتا ہے تو آتما کی شدی ہوتی ہے اس کے بعد وہ آتما اپنے آپ بھی ستھان گنین کر لیتی ہے جب آتما شود ہو جائے گی تو اب تک وہ شود نہیں ہوگی تب تک وہ پریت یعنی ہوگی تب تک پریتی بنی رہی تب تک پریشانی کرتے ہیں ہے چاہاں چاہاں سمیں پیتر ہو چاہاں اسمیں آتما کسی پریت آتما کی ہو یا کوئی بھی ہو تو بولیے جائے سترام جائے شریف والا جی مہاراج مہندی پڑکی پویتر گرفہ آپ کے پرواپرنے انتر برستی رہے جائے سترام جائے